ساتھیو نمسکار سواگت ہے ایک بار پھر سے آپ کے اپنی یوٹیوب چینل ساتھیو میں آپ کا کسان دوست وسوا شہدری اپنی نئی بیڈیو میں ابھی لوگوں کا سواگت کرتا ہوں دوستو جیسا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اب جو سیجن آنے والا ہے وہ گہوں کٹائی کا آنے والا ہے تو دوستو آپ کو ایک بھاری بھرکم رکم خرج کرنے کی ضرورت نہیں ہے مزدوروں کا انتجار کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں آج آپ کے لئے بہت ہی سستے پیسوں میں کہ گہوں کٹنے کا مسین لے کر آیا ہوں کس طرح کی مسین ہے وہ پوری جانکاری میں دوں گا لیکن اس سے پہلے جو میرے یوبا بھائی ہیں کسانی سے جڑے ہوئے ہیں ان کے ماں واپ کسانی کرتے ہیں ان سے میں نوزن کرنا چاہوں گا کہ وہ باہر جا کے دس وارہ ازار روپے کی نوکری نہ کر کے اپنی کھیتی کو ایک اچھے ڈھنگ سے کریں ٹیکنیکل طریقے سے کریں اپنے ماں واپ کا ہاتھ کھیتی کسانی میں بٹائیں دوستو کیونکہ یہ جو کھیتی کسانی ہمارے لیے ہی سب کچھ ہے تو دوستو آج میں جو مسین دکھانے والا ہوں میں اس کے لئے جا پہنچا ہوں آج ABS International پلول جو کی ہریانہ میں استطاع ہے دوستو یہاں ہم آپ کو دکھائیں گے گہوں کٹنے کی بہت ہی اچھی سپیشل مسین ہے اور دوستو میرے ساتھ جو ABS International ہیں ان کے اونر ہیں گپتا جی تو گپتا جی آپ کا ہماری یوٹیوب چینل پر بہت بہت سواگت ہے تو سر سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو جو بیورز دیکھ رہے ہیں انہیں اپنا اور اپنی فرنکھائی جی ویڈیو کے شروعات کرنے سے پہلے میرے جتنے بھی کسان بھائی میرے اندبداتا ہیں انہیں میں شیوان گپتا اور میری کپنی ABS International سب سے نمشکار ABS International کا جو ادیش ہے وہ کسان بھائیوں کو سرل و سفل بنانا ہے ہمارا اگری کٹ برنٹ جس کی ایک ہی پہچان اچھی مشینری خوشال کسان ہمارا جو ABS International ہے وہ ڈیل کرتی ہے پاور ویڈر پاور ریپر بیک روٹری جیسے انہیں پروڈک کی منفیکچرنگ میں اور اون لین مادیم سے ہم دیش کے کونے کونے کسان بھائیوں تک اپنی مشین پہنچاتے ہیں سر میں جیسے دیکھ رہا ہوں آپ بالکل ابھی ینگ ہیں یوہ ہیں ابھی جو ہے میں دیکھ پا رہا ہوں کہ اتنی محنت آپ کرتے ہیں تو ہمارے یوہوں کو سرلتا و سفلتا کا جمانہ ہے اپنے کام کو سرل بنائیے تاکہ سفلتا آپ کے پیچھے آتی رہے تو سر آج جو ہم یہاں آئے ہیں اب تو ہمیں اور ہمارے کسان بھائیوں کیا دکھانے والی ہیں سر آپ آج میں آپ کو ایک بہت ہی اچھی مشین مطلب کی کہتے ہیں کہ جب سب سے مشکل چیز فصل کٹنے کی رہتی ہے جیسے آپ کو بتا ہے اور فصل کٹنے کی جو اپکرن آتے ہیں مارکٹ میں بڑے بڑے کتنے مہنگے آتے ہیں کتے بڑے اکڑن ہوتے ہیں کہ چھوٹی جگہ پہ وہ چل ہی نہیں سکتے اسی کے لئے کمپیٹ پوٹیبل ریپر لے کر آیا ہوں جو کسی بھی فصل کو کٹنے کی شمتہ رکھتی ہے تو سر باقی بات تو کریں گے ہم بعد میں کیونکہ میں ایک کسان پریوار سے ہوں میں بھی کھیتی کسان ہی کرتا ہوں تو سر مجھے پتا ہے کہ کسان کی جو استطیتی ہے بھارت میں کس طرح کی ہے دینی استطیتی ہے تو سر سب سے پہلے یہ بتائیے کیا کوئی سبسیڈی وغیرہ کا بھی پرابدھان ہے اس پہ ہماری جو ایویس انٹرنیشنل کی تمام مشینیں ہیں وہ گورنمنٹ ٹیسٹڈ ہیں این ار ایف ایم ٹی ٹی ہسار سے وہ ٹیسٹڈ ہیں اور ان پہ آپ کو اپنے اپنے ہوتی کلچر ڈپارٹمنٹ سے سبسیڈی مل جاتے ہیں سبسیڈی یعنی کہ یہ مل سکتی ہے اپرووڈ ہے تو سر اب بات کر لیتے ہیں جو آپ ہم ریپر دیکھ رہے ہیں آپ کا یہ اس کی انجین کی انجین کون سا ہے کونسی کمپری کا ہے کتنے ایچ پی کا ہے اس میں جو ہم نے انجین لگا رہا ہے وہ ایٹیلین او ایچ پی سیون ایچ پی 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 پٹرول انڈیا سیون ایچ پی کا یہ پٹرول انجین ہے جو خالی پاور ریپر کے لیے ہی دزائن ہوتا ہے اس پہ سکی ہے سر ہی یہ انجین نہ تو آپ ریڈر میں یوز کر سکتے ہو نہ کہیں اور یہ صرف اور سی پاور ریپر کے لئے ڈیزائن ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر کی جو شافٹ اس کے اندر کی کلچ ہے اس طرح سے ڈیزائن کری گئی ہے جو کی ریپر کو ایک وائبریشن فری اور فسل کو نا نقصان پہنچائے اور فسل کو ایک سے ڈیڑنگ تک کی ہائٹ پر کٹے مطلب کی جہاں سے ہمارے کسان بھائی ہاتھ سے جتنی نیچے سے ہمارے ہاتھ سے کٹتے ہیں کسان بھائی اتنی ہی نیچے سے ہے مشین کارٹر بینہ کسی فسل کو ڈیمیج کرے بینہ کسی فسل کو جھاڑے یہ ہے مشین سکسیسولی کام ایک سر بات کر لیتے ہیں اب اس کے جو اندر خپت کی بات ہے میں جو ہے اندر خپت ہے سر انجن کی وہ کیا رہنے والی ہے پرتیہ اور اندر کی خپت زیادہ سے زیادہ تو ورکلوڈ پر یا دھاریت ہے یہ آپ جانتے ہی ہیں اور ہمارے کسان بھائیوں کو بھی یہ بات پتا ہوگی کہ اندر کی خپت ہمیشہ ورکلوڈ پر ہی آدھاریت رہتی ہے بٹ ایوریج جو اس کی آتی ہے جو ہم نے چھے سو سے سات سو ایمل کے آس پاس یہ مشین بات کر لیتے ہیں سر کہ ایک گھنٹے میں کتنی گھنگ کٹائی کر دے گی اپنی ریپا آپ اس سے لگ بگ ایک گھنٹے میں گھن ہو دھان ہو یا جو آپ کی چار فٹ کی ہائٹ کی جو فسل ہے یا پھر چھے فٹ کی میکشم آئٹ کی فسل ہے ایک گھنٹے میں کم دو سے تین اکڑ تک تو اس مشین ساتھ آرام سے کٹ سکتے ہیں تو سر یہ جو ایریا کور کر کے چلتی ہے ریپا یہ کتنا ایریا کور کر کے چلتی ہے یہ ہماری جو ریپا ہے یہ چار فٹ کا ایریا کور کر کے چلتی ہے چار فٹ کے ایریا میں آپ یہ لگا کے چلیے اور اندھن کی خپت کو دیکھ کے اگر میں صاحب صاحب اس کا آپ کو پورا میت کر کے بتاؤں تو جہاں پہ ایک ٹریکٹر آپ کا آٹھ سو سے نو سو روپے دن کا آپ کا کھرچہ رکھے گا وہی ہماری مشین لگ بگ میرے صاحب سے ڈیڑھ سو سے دو سو روپے میں ویڈاوٹ کوئی منٹیننس میں آپ اس مشین کے ساتھ کان کر سکتے ہیں اجھے سر بات کر لیتے ہیں اس کے گیئر بغیرہ کی گیئر کس طرح کی ہیں کتنے گیئر اس میں دے رکھے ہیں جی اس میں آپ کا اگر میں گیئر کی بات کر تو اس میں ہم نے دو طرح کے گیئر دے رکھے ہیں پہلے تو انسٹین ٹرانسمیشن گیئر ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں فرس سیکنڈ ریورس اور نیوٹرل یہ ہے مشین کے گیئر یہ آپ اس آرام سے اس میں آپ گیئر شفٹ کر سکتے ہیں یہ مشین کی سپیڈ بھی گیئرہ ان کے لیے ہوتے ہیں دوسرا اس میں جو ہم نے گیئر دے رکھا ہے اسے ہم ڈیفرینشل گیئر کہتے ہیں یہ اس لیے ہیں کیونکہ ہمارے کھسان بھائی آسانی سے ایک سائٹ سے دوسری سائٹ موڑ سکیں ہنجی ڈیفرینشل گیئر ہوتا ہی ایزی ٹرننگ کے لیے ہیں مشین ہیوی ہے مشین کو بہت مشین کا سب سے ہی بڑا تام مشین کا فصل کٹنے کا ہے جو سب سے مشکل اور سب سے پیچھیدہ کام ہوتا ہے اچھے سب جیسے میں اپنے ریپر کو گھر سے لے کر چلتا ہوں تو میں تو کیونکہ ٹائروں پہ لے جانا چاہ رہا ہوں میں جو آگے ریپر ہیں بلیڈ ہیں اسے موڑ نہیں کرنا چاہتا ہوں تو کیا کچھ ایسا بھی ہے ہنجی اس میں دو طریقے کے کلچ ہوتا ہے ایک ماسٹر کلچ ہوتا ہے اور ایک ریپر کلچ ہوتا ہے یعنی کہ ماسٹر کلچ سے تو ہمارے جو ہے ٹائر موڑ کریں گے ہنجی اور ریپر کلچ سے ریپر ہمارا کام کرنے لے گا اس حساب سے آپ ریپر کو بند کر کے یا کھالیے ٹائر کو بھی موڑ کر سکتا اچھے سر ایک چیز اور جانکری دے دیں کیا ہوتا ہے کہ جیسے گہوں کی کٹائی ہے ایک دو بھی گیا تو کٹتا نہیں ہے کوئی بھی بندہ ایک کڑ دو ایک کڑ اگر دن میں وہ کٹے گا تو وہ چاہتا ہے کہ میں بیٹھ کے کسی چیز پہ اپنے ریپر کو چلاوں تو کیا ایسا کوئی پرابحان ہے آپ کو ہماری سیٹ لگا کے آپ اس میں بہت آسانی سے کام کر سکتا اچھے سر بات کر لیتے ہیں اس کے جو سیفٹی فیچر ہیں جیسے میں دیکھ رہا ہوں یہ کور لگا ہوا ہے یہ کیوں لگا رکھا ہے آپ نے جی سیفٹی تو ایک تو سیفٹی پروٹوکول ہمیشہ کمپنی کا ایک سب سے مین کہتے ہیں کی مین وہ رہتا ہے مین مین ادیش سے ہاں مین ادیش سے رہتا ہے کسانوں کی سیفٹی ہمارا سب سے پہلا ادیش ہے سیفٹی میں آپ نے دیکھ رہا کہ یہ جو فریم ہے یہ سارے انجن کے پارٹس ہی ہیں اس میں بیلٹس لگ رہی ہیں گیرز لگ رہے ہیں اور رہی بات اس میں جو ہم نے مین لگا رکھا ہے کی چین اس میں ہم نے چین کا یہ چین اٹیچ ریپر ہے نہ کی بیلٹ اٹیچ ریپر کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے جو بیلٹ کے ریپر ہوتے تھے بیلٹ سے اٹیچ ہو کے چلتے تھے اس ٹائم بیلٹ لوز ہو جاتی تھی بیلٹ ٹوٹ جاتی تھی فصل پہ نقصان آنے کا سب سے زیادہ خطرہ ہوتا تھا چین ریپر جو ہوتے ہیں ان پہ کوئی ایسے کسی بھی پرکار کا کوئی بھی خطرہ نہیں آنے اچھا سر بات کر لیتے ہیں ٹائر کی جیسے موٹے موٹے ٹائر بڑی گوڑیوں کے ٹائر میں موٹے ٹائر لگانے کا سر اب دیکھئے اس مشین کا صرف کام ہے فصل کاٹنے کا ٹھیک ہے فصل کاٹنے بہت مشکل اور پچھیدہ کام ہوتا ہے فصل جھڑنے کی بہت زیادی پرابلم آ جاتی ہے فصل خراب ہونے کی بہت زیادہ پرابلم آ جاتی ہے اس چیز کو دھیان میں رکھیں ہم نے سائز ٹائر کا بڑا کیا ہے تاکہ مشین ایک تو بلکل سٹیک چلے ایک بلکل سیم سائز میں فصل کاٹے فصل اوپر نیچے نہ کاٹے ساتھ کے ساتھ اتنے بڑے ٹائر ہونے کی وجہ سے ہم نے اس میں ڈیفرینشل گیر کا بھی سیسٹم دے رکھا ہے تاکہ مشین ایزی ٹرن ہو سکے اور ایک چھوٹا سو سجاب جو میں اپنے ہمیشہ کسان بھائیوں کو کہتا ہوں پاہو ریپر کو لے کر کہ اگر آپ کی فصل کہیں سے جھکری ہو تو آپ ہمارے ریپر کے ساتھ وہ فصل بھی کاٹ سکتے ہیں جو کی ہوئی اچھا ساتھ بات کر لیتے ہیں اب اس کے ریپر میں جو بلیڈ لگے ہوں کس قوالیٹی کے ہیں کس طرح کے ہیں وہ جی ہمارے ریپر میں جو بلیڈ لگ رہے ہیں وہ کاربن الوئی قوالیٹی کے بلیڈ لگ رہے ہیں رسپری وہ بلیڈ رہتے ہیں کوئی بھی کسی بھی پرکار کا کوئی کنکرڈ بائی چانس آ بھی جاتا ہے تو بھی وہ اسے کٹ لیتے ہیں اور رہی بات آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تو یہ نیچے والے بلیڈ یہ تو کٹنے کا کام کرتے ہیں جو یہ اوپر پلاسٹک کے یہ ہیں یہ جو ہے نا یہ یہ ان کا سب سے مہن کام ان کا بھی بہت رہتا ہے کیونکہ یہ ان کا کام ہے فصل کو سائیڈ میں رکھنا یہ بینہ فصل کو جھاڑے یہ بہت آسانی سے بینہ نقصان کرے فصل کو یعنی کی ایک سائیڈ کر دیں ایک سائیڈ کر دیں اچھا سر جیسے میں کہیں کہ ہی دیکھتا ہوں ریپر میں کہ جو بلیڈ ہیں وہ ایک پوری روڈ ٹائپ میں ہوتے ہیں اگر مالو کہیں سے ٹوٹ جاتا ہے تو پورا بلیڈ چینج کرنا پڑتا ہے تو اس میں سر ایسا ہے کہ اگر ہمارا کہیں سے ٹوٹ جائے ایک بلیڈ ٹوٹتا ہے تو ایک ہی چینج ہو جائے سر دیکھیں کہ ٹوٹنے کی تو اب تک کوئی دکت ان لیڈوں میں آتی نہیں ہے ٹوٹ اور باقی اگر بائی چانس بھی کوئی ایسی پرولم آتی آپ ہماری کمپنی پر سمپک کر سکتے ہیں ہم اپنے آپ اس کا سجاب آپ کسان بھائیوں کو بتائیں گے اچھا سر ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ نے بتا دی آپ سر بات کر لیتے ہیں ہمارے جیسے کسان بھائی دیکھ رہے ہیں ویڈیو انہیں یہ جو ریپر ہے پسند آجاتا ہے اور پرچیج کرنا چاہتے ہیں کیا ماندھیم رہے گا سار پرچیج کرنے کا دیکھیں جی ہماری کمپنی اگری کٹ کے طرح سے ہمارے کسان بھائیوں کو دو ٹائپ کے ریپر ملیں گے جتنے کسان بھائیوں کے پاس جو بڑی فصل ہو گئی جیسے دھان اور گئوں ان کے لیے ایک لونگ ہائٹ ریپر ہوتا ہے جو ہمارا یہ ریپر ہے یہ ریپر ہمارا پھر جب بات آتی ہے چھوٹی فصلوں کی جو ہمارے جتنے بھی کسان ہے جو چھوٹی فصل بھی ہوتے ہیں ان کی بھی ایک پریشانی آتی ہے انہیں بھی چھوٹی فصل کے لیے گریپر چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ہم نے ایک چھوٹ ہائٹ ریپر بنایا ہے بلکل سیم قوالیٹی سیم انجن اس میں یوز ہوا ہے کچھ الگ نہیں ہے بس اس میں ایک ڈیفرنس یہ ہے کہ وہ تین فیٹ کی فصل کو بہت آسانی سے کار سکتا ہے جیسے آپ کی سویا بین کی فصل ہوگی چنے کی فصل ہوگی اس فصلوں کو بہت آسانی سے کار سکتا ہے آلک ہوگیا اس طرح کی ساری فصلیں کار دے گا ہاں جی اچھا سر باق کرتے ہیں ہمارے کسان بھائیوں کو گھر تک پہنچائی جائے گی اچھا سر جیسے ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرے کسان بھائی تو جیسے میرے چینل کی مادیم سے اگر وہ اسے خریدنا چاہتے ہیں تو سر کیا دینا جاہیں گے آپ کچھ گفت دینا چاہیں گے میرے چینل کی مادیم سے آپ کے چینل کے مادیم سے میں بتاتا ہوں آپ کے چینل کے مادیم سے کوئی بھی آپ کا چینل مجھے سبسکرائب کر کے میری کمپنی میں اس کا سکرنشوٹ بھیجے گا انہیں میں الگ سے پورا کا پورا سپیر پارٹس اب دیکھ سکتے ہیں پورا سپیر پارٹس اپنے کسان بھائی ہوگا فری میں دیکھتا ہوں اچھے دو پنکڑی ہو گئی سپیر پارٹس کٹ میں اور جو کلاچ ریز بغیرہ کسان بھائی ہو گئے اور ایک دو بلیڈ ہیں ہن جی تو سر اتنی اچھی جانکاری دینے کے لیے دھنیباد اور سر ایک چیز اور رہی ہے آپ کو ہماری کسان بھائی ہو وہ کونٹیکٹ نمبر بتا دے جس سے آپ سے سمپکڑ گو سکے جی جو ہمارا بکنگ اماؤنٹ رہے گا وہ دس ہزار روپے آپ کو ہماری کمپنی کے کرنٹ اکاؤنٹ میں جمع کرانے ہوں گے اور ایک یانویں اٹھیس اٹھیس آٹھ ہزار دو ایک یانویں اٹھیس اٹھیس آٹھ ہزار تین پہ آپ سمپکڑ کریں اور بکنگ کریں دھنیباد اچھی جانکری دینے کے لیے دوستو جو آج جانکری آپ کو ریپر کے بارے میں دیئے آپ خوبی سمجھ گئے ہوں گے جان چکے ہوں گے اور کچھ لوگوں کو پسند بھی آیا ہوگا اور پرچیج کرنا چاہتے ہیں تو دوستو جو نمبر آپ کو ڈسکرپسن میں بھی مل جائیں گے اور اس سکرین پر پہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ ان پہ سمپر کر سکتے ہیں اور اس ریپر کو پرچیج کر سکتے ہیں ساتھ ہی واسا کرتا ہوں میں نے جو جانکری آپ لوگوں کو دیئے وہ اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن دبا دیں دوستو پھر ملتے ہیں اسی طرح کی اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے جوان جائے کسان